اردو کہانی میں خوش آمدید آج ہم بات کریں گے کہ لوگ دھوکہ کیوں دیتے ہیں فریب صرف انسانوں میں ہی نہیں بلکہ جانداروں میں ہر رسجے کا سامنے آتا ہے جہاں وسائل کم اور ان کے حصول کے لیے مقابلہ سخت ہو کیا آپ نے سنا ہے کہ ایک بل سے دو مرتبہ نہیں رس جاتا چاہیے یا آزمائے کو نہیں آزمانا چاہیے یہ مقالمہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی کسی سے دھوکہ کھاتا ہے اور اسے نصیحت کے طور پر آئندہ احتیاط کرنے اور ایک ہی گھڑے میں بار بار نہ گرنے کی تاقید کی جاتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ لوگ دھوکہ دیتے کیوں ہیں ایسا تو نہیں کہ لوگ بغیر محنت کے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پھر دوسروں کی کوششوں کے سمرات خود ہڑپ کرنا چاہتے ہیں یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگ جو کچھ ان کے پاس پہلے سے موجود ہوتا ہے اسے کھونے کی رر سے ایسا کرتے ہیں مثلا اپنے عذر یا کیریر کو بچانے کی خاطر سانٹیفک امریکن مائنڈ نامی جریدے کے مطابق معاشرے میں کھیل، تعلیم، سائنس اور مالی معاملات سمیت زندگی کے دیگر امور میں دھوکہ دہی کی خبریں عام ہیں لیکن یہ بات باعث سے اتنے نان ہوتی ہے کہ کسی بھی معاشرے میں عمومی طور پر زیادہ تر لوگ، ثابتوں کے پابند یا انہیں ترجیح دینے والے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اپنے فائدی کیلئے بے ایمانی کرنا تراصل حیرت انگیز طور پر عام سی بات ہے جریدے کے مطابق سائنس دان یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ دھوکہ کیوں دیتے ہیں یہ جاننا اس لئے ضروری ہے تاکہ معاشرے پر دھوکہ دہی کے اثرات کو کم کیا جا سکے اب تک کی تحقیق کے مطابق لوگوں میں تخلیقی صلاحیتیں جو ان کے پاس ہیں اسے کھونے کا ڈر اور معاشرے میں بے ایمانی ہوتے دیکھنا دوسرے میں ایسے امور کی حوصلہ افضائی کی طرف مائل کرتا ہے جریدہ کہتا ہے کہ چیٹنگ یعنی کے فرے صرف انسانوں میں ہی نہیں بلکہ جانداروں میں ہر جگہ سامنے آتا ہے جہاں وسائل کم اور ان کی حصول کے لئے مقابلہ سخت ہو اور اس طویل فہرست میں جراسین سے لے کر جانور تک سب شامل ہیں جو دوسروں کے محنت سے خود فائدہ اٹھانے کی ترگودوں میں رہتے ہیں لیکن انسان جو کے مخلوقات میں بہتر دماغی صلاحیت کا حامل ہے افضل ہے ان کی اس صلاحیت میں بہتری دوسروں کو دھوکہ دینے کی صلاحیت اور امکانات میں اضافہ کا سبب ہوتی ہے فائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے پچھلے اٹھارہ سال سے امریکہ میں موجین مجرموں کا نفسیاتی علاج کرنے والے پاکستانی ماہر نفسیات ڈاکٹر منیزہ شاہ نے کہا ہے کہ لوگ دوسروں کو دھوکہ چار وجوہات کی بنا پر دیتے ہیں پہلی وجہ ہے زندہ رہنے کی خواہش انہیں جب لوگ یہ سمجھ بیٹھیں کہ دھوکہ بازی کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتے کیونکہ کوئی ان کی مدد کو نہیں آئے گا اور یہ کہ ان کی دانست میں یا یہ کام بغیر دھوکے کے چلنے والا نہیں ان کے بقول دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا حق نہیں مل رہا اور یوں وہ روبن ہوت کی طرح دوسروں کو لوٹنے کی کوئی تو جیخ ڈھوم لیتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کے مطابق دھوکہ دینے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ جب اتنے سارے لوگ دھوکہ بازی سے کام لے رہے ہوں تو آخر وہ خود ایسا کیوں نہ کرے یا یہ کہ ایسا کرنے یا نہ کرنے سے کیا فرق پڑے گا اور جو تھی وجہ یہ ہے کہ لوگ بے حص ہو چکے ہیں انہوں نے اب پتہ ہی نہیں کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح اور انہیں کسی ذابطہ کار و اصول سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے بس یہی وجہ ہے کہ آج کل کے بچے بھی یہی سب کو سیکھ رہے ہیں ماہرین کے مطابق دھوکہ بازی ایک بیماری کی طرح ہوتی ہے جسے اگر کابو نہ کیا جائے تو یہ پھیل جاتی ہے اس کی روکتہ میں انسانی ضمیر ایک اہم کردار ادا کرتا ہے لیکن اگر لوگوں کو غلط کام کرنے پر شرمندہ کیا جائے تو پھر وہ ایسے کاموں سے دور رہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ غلط کاموں پر سزا اور اچھے کاموں پر جزا کرے واجبی مددگار اور معاون ثابت ہوتا ہے دھوکہ دہی سے حاصل کی ہوئے ہر چیز حرام ہوتی ہے ایز مسلم ہم لوگ کو کبھی بھی دھوکہ بازی سے کام نہیں کرنا چاہیے محنت سے تھوڑی پیسے کمال لینے چاہیے تھوڑی آسائشیں حاصل کر لینے چاہیے لیکن کبھی بھی کسی کے حق پر ڈاکہ یا کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی پسند آئے ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چانل کو بھی سبسکرائب کیجئے شکریہ